موسیقی اسے پاکستان بٹ گیا ہے لبرل پرسیپشن میں اور جو کہا جاتا ہے کہ سو کالڈ کے نون لبرل اپروچ ہے اس وار کو دیکھنے کے لیے طالبان کو ڈیل کرنے کے حوالے سے دیکھنے کے لیے دشمن اور دوست کی تفریق کرنے کے لیے میرے ساتھ نان آدھر دن عمران فخان صاحب موجود ہے چیئرمن تحریک انصاف کے اور کل آپ کی جو سپیچ تھی عمران صاحب جو میڈیا کی آپ نے ٹاک دی وہ تو بڑی بڑی اگریسیف تھی اور لگ ایسے رائے کہ کہیں آپ جا کے ڈر ہلاکت ہے کس طرح نیگٹیو لی اس کو آپ دیکھتے ہیں جو کل ہم دیکھ رہے تھے آپ کی پریس کانفرنس میں آپ فیل کر رہے ہیں اس کو اتنے نیگٹیو کیوں ہے اس کا مرنا بہت سے لوگ کہتے ہیں اچھا ہو گیا ایک لیڈر مر گیا جو ہم اتنے ہزاروں مسلمانوں کے خون میں انوال تھا کامران پہلے تو یہ آپ نے جو ورڈ یوز کیا نا لیبرل جی جی اور کنزروٹیو کے بیچ پہ ملک بٹ کیا ہے یہ بالکل غلط ہے اچھا ساری دنیا کے اندر لیبرل جنگ کے خلاف ہوتا ہے ویٹنام وار میں سارے امریکہ کے یونیورسٹیز کے اندر پروفیسرز لیبرل سارے ویٹنام وار کے خلاف تھے ان کے پریشر سے امریکہ پریشر پڑا کہ جنگ سے نکلو عراق کے اوپر جب امریکہ نے حملہ کرنے لگا بیس لاکھ لوگ برطانیہ کے اندر نکلے کہ وہ لیبرل تھے یعنی لیبرل جنگ کے لیبرل جانتا ہے یہ لیبرل نہیں ہے یہ ہیں امریکی توتے یہ انگریزی کولمز لکھتے ہیں اور انگریزی ایڈولرز لکھتے ہیں یہ ہیں ان لیبرل اور امریکی توتے میں بڑا فرق ہے میں اپنے آپ کو لیبرل کہتا ہوں اسلام ہمیں لیبرل بناتا ہے میں مسلمان ہوں میں لیبرل ہوں جس دین کے اندر قرآن میں اللہ کہے کہ دین میں زبردستی نہیں ہے وہ دین ہے ہی لیبرل جس میں دین میں کہے کہ اے نبی تیرا کام ہے صرف اللہ کہے کہ صرف تیرا کام ہے پیغام دینا وہ مسلمان ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے یہ میرے پر چھوڑ دے اللہ کہتا ہے یعنی یہ وہ دین ہی لیبرل ہے ہمارے جو دنیا کے گریٹس لیڈر تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ لیبرل تھے اور ہر طرح ایک 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 لیبرل سان تھے انسانیت میں جو انسانیت کے اندر مانتا ہے وہ لیبرل ہے تو پاکستان کے لیبرل بھی تو امریکہ سے بڑھ کے آئے ہیں یہ جو لیبرل ہے یہ جو پہلے تو یہ لیبرل نہیں ہے یہ ہیں امریکی امریکہ کے غلام کئی ہیں جن کو معاشی طور پر فائدہ ہوا ہے جو تھوڑے سے ہیں مجھے پتا کہی اس لیے یہ بولتے ہیں جو امریکہ کہتا ہے وہ کہتے ہیں اور دوسرے وہ ہیں جو امریکہ کی امریکہ کے ذینی غلام بن چکے ہیں یہ کلونیلزم کا ایشو ہے دیکھیں بیت اللہ مسعود کا مارنا حکیم اللہ مسعود کا مارنا اچھا ہے یا برا چیز ہے وہ ایشو ہے ہی نہیں ٹھیک ہے وہ اچھا آدمی ہے برا آدمی وہ تو ایشو ہے ہی نہیں بات یہ ہے کہ آپ نے militants دشمنوں سے ہی بات کرنی ہے نا جو بھی آپ ہیڈ بنے گا ٹی ٹی پی کا وہ وہ دشمن ہی ہے نا یعنی پاکستان کی لڑائی ہو رہی ہے ان کے ساتھ اس کا مطلب کہ وہ جو بھی دشمن جو بھی جس سے بھی بات کریں گے وہ کیونکہ دشمن ہو گا اس کو مار دیں گے تو کہیں گے دیکھیں جی بڑا اچھا ہو گیا ایک دشمن کم ہو گیا پہلے تم مجھے بتائیں نیک محمد سے لے کے کتنے انہوں نے لیڈر مارے ہیں آہ تالیبان کے کتنے لیڈر مار چکے اب تا ولی اور ایوان مار چکے وہ مارا کتنے ڈرون میں مار چکے ہیں جی کیا اس سے کوئی ایک ایک مجھے آج بتا دیں کہ اگر ان کے لیڈر کے مارنے سے کافی زیک ہو جائے گی تالیبان کیونکہ وہ ڈیوائیڈ ہو جائیں گے یہ تو کہہ رہے ہیں یہ تو پہلے بھی کہہ رہے تھے کہ نیک محمد کے مرنے کے بعد ختم ہو جائے گا ہر اسامہ بن لادن کے مرنے کے بعد بڑا ملک پہ آسانی ہو جائے گی کیا فرق پڑا ہے کیا افغانستان کے اندر امریکہ جیت رہا ہے کیا پاکستان کے اندر جدر کہاں ایک تالیبان کا گروپ تھا پچاس گروپ بن گئے ہیں کیا یہ اس کے بعد اور گروپ نہیں بن جائیں گے دیکھیں امریکہ اپنے انٹریسٹ کے اوپر چلتا ہے مجھے یہ نہیں سمجھا رہی کہ پاکستان کے حکمران پاکستانیوں کے انٹریسٹ کیوں نہیں بچا رہے کیا یہ ہمارے انٹریسٹ میں جو ہوا ہے ساری پاکستان کی پولٹیکل پارٹیز نے متفقہ آل پارٹیز مذاکرات کے لیے انہوں نے نوازشریف کو کہا کہ آپ ہم آپ کو دیتے ہیں نوازشریف صاحب کیا کریں گے امریکی ڈرول آجے پہلے تو میں یہ کہتا ہوں کہ جب ساری پاکستان کی پولٹیکل پارٹیز یہ فیصلہ کر بیٹھی ہیں یہ بات کہ جنگ نہیں حال سب فیصلہ کر بیٹھے تھے کہ یہ مذاکرات ہیں ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے تھے میرا تو ہمارا تو موقف کبھی بدلہ ہی نہیں ہے میں تو پہلے دن سے کہہ رہا تھا جنگ حال نہیں ہے میں دو چیزیں کہہ رہا تھا جنگ حال نہیں ہے اور یہ ہماری جنگ نہیں ہے آج مجھے یہ بتائیں کہ کیا آئیے حکیم اللہ کے مارنے کے بعد ثابت ہوا ہے کہ یہ امریکہ کی جنگ ہے یہ پاکستان کی جنگ نہیں ہے اب تو یہ ثابت ہو گئے ہیں اللہ الحق ہے میں بار بار کہتا ہوں اللہ سچ ہے آج ساری قوم کے سامنے سچ سامنے آگیا ہے کہ کس کا انٹرسٹ ہے کہ یہ جنگ چلے کیا یہ پاکستانیوں کا انٹرسٹ ہے پچاس آر ہم پاکستانی مارٹن جائے ہیں تو یہ تو ثابت ہو گیا اب امریکہ کا انٹرسٹ ہے دیکھیں اب میں پھر سے کہتا ہوں امریکہ کا ان کی حکومت کا کام ہے اپنے انٹرسٹ پروٹیکٹ کریں ہماری حکومت کا کام ہے امریکی انٹرسٹ پروٹیکٹ کریں آپ پاکستانوں کا انٹرسٹ پروٹیکٹ کریں ان میں حقیم اللہ محسود ملوثا تو وہ کس طرح جانے دیتے ہیں اس کو کامران امریکہ کا اپنا انٹرسٹ آگر دیکھا ہے کامران حقیم اللہ محسود کو وہ کبھی بھی چاہتے مار سکتے تھے تو اب مارا آپ کی حال میں جان پوچھ کسے اپٹیش کرنے کے لیے جابا حکومت نے فیصلہ کی اور میں یہ چودری نصار کو داد اس لیے دیتا ہوں کہ اس نے بڑی کوشش کی چودری نصار نے بڑی مشکلوں سے یہ سارا اس ٹیج جا ہے کہ کل جرگے نے بیٹھنا تھا جیسے ہی اس نے بیٹھنا تھا کل بیٹھنا تھا تو انہوں نے تب ہی مارنا تھا اب تک وہ نہیں مار سکتے تھے اس کو تو انہوں نے چن کے تب مارا جب ہمارا ڈیالوگ سیبٹاج ہو نیک محمد سے پاکستان کی فوج نے مذاکرات کیے معاہدہ ہوا اس کو مار کے وہ ختم کیا ہمارا باجور کے اندر جب تالبان کا شروعہ کا مارا سٹرائک ہو گیا ادھر مدرسے پہ ساٹھ بچے مار دیئے انہوں نے وہاں انہوں نے اور وہ جب ساٹھ بچے مرے آپ مجھے بتائیں اس کے بعد کیا ہوا کہ پاکستانی فوج کے اوپر حملہ ہوا پچاس ہمارے جوانوں کو شہید کیا خودکش حملے نے پھر ساؤتھ مدرستان کا آکورڈ ہوا یہ امریکی توتے شروع ہو گئے کہ تالبان مضبوط ہوتے جا رہے ہیں انہوں نے اور امریکہ نے پریشر ڈال کے پاکستان سے اتروا دیا پھر ولی اور امان پہلا ان لیڈرز میں تھا بات چیت کرنے کے لیے تیار تھے اس کو ڈرون کر کے مار دیا لیکن امریکہ کو سمجھائے کہاں پرائیم میسنس بھی آ سکتا وہاں تو کیونکہ امریکہ is امریکہ پہلے تو کامران ایک چیز پہلے میں اپنی قوم کو یہ بتانا چاہتا ہوں ایک چیز کلیر ہو جاؤ کہ یہ ہماری جنگ نہیں ہے ہم کسی اور کی جنگ لڑ رہے ہیں ہم اپنے لوگوں کو تباہ کر رہے ہیں اس جنگ میں ہمارا ملک تباہ ہو رہا ہے سو ارب ڈالر کا نقصان ہو چکا یہ گورنمنٹ نے کہا تھا پچھلی باری نوے ارب روپیہ مہینے کا اس قوم کا ضائع ہو رہا ہے اس جنگ کے اوپر پچاس ہزار سے اوپر لوگ مر چکے ہیں اور جو میں اتنی پچاس ہزار لوگ ہوں گے جو کہ بوم دماغوں میں مذہور ہو چکے ہیں بارہ ہزار ہمارے فوجی مذہور ہو چکے ہیں ہمارے پتہ نہیں کتنے ہزار فوجی مر چکے ہیں اب پختون خواہ کا صوبہ تباہ ہو چکا ہے ستر فیزہ دیڈ انڈسٹری بند ہو چکے ہیں بے روزگاروں کی فوج ہے وہاں قبائلی علاقے کے ساٹھ لاکھ لوگوں کی کوئی سن رہے ہیں ان کے اوپر کیا گزر رہی ہے یہ ہمارے لوگ ہیں یہ پاکستانی ہیں ہم اگر لاہور اور اسلام آباد میں چپ کر کے ارام سے بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ ہمارے لوگوں کے پر جو گزر رہی ہے کیا یہ پاکستان کی ذمہ داری نہیں تھی ہم نے بجائے اپنے لوگوں کا سوچ کے ہر جگہ امریکہ سے ڈکٹیشن لیا تھوڑے سے پیسوں پہ بکے اپنے ضمیر بیچے جھوٹ بولا لوگوں سے یہاں امریکی توتے بیٹھے ہوئے لگے ہیں ہماری جنگ ہے جی یہ عمران کو پتہ نہیں یہ طالبان خان ہے اب میں ان سے پوچھتا ہوں کہ اگر یہ ہماری جنگ تھی تو امریکہ نے کیوں معاہدہ تڑھایا ہے کیوں تڑھایا ہے اور اب آپ کا سوال آ گیا کہ نواز شیف کیا کرتے ہیں نہیں ان پہ بھی آتا ہوں میں یہ کہہ رہا ہوں اگر آپ پاکستان کے پرائیم میریسٹر ہوتے اور اگر آپ امریکہ جاتے تو آپ کیا کہتے ہو ابامہ صاحب کو ابامہ کو کنونس کرنا کوئی جتنا ایج دو نہیں امران صاحب جتنا میں اور آپ ایک دوسرے کنونس ہو جائیں چوئی نصار صاحب نے کل کہا نہ کہ انہوں نے سفیر کو کہا سفیر نہیں مانتا بچ کامران آپ کیا کرتے ہیں کامران سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ سارے سیاسی لوگوں میں سے سب سے زیادہ مغربی ذہنیت کو میں جانتا ہوں ٹھیک ہے کسی نے اتنا ٹائم پانگ گزارا نہیں ہے کسی کو مغربی معاشرے نے ایسے ایکسیپٹ نہیں کیا جس طرح مجھے ایکسیپٹ کیا ہے آپ کو پتا ہے میری شادی اس معاشرے میں تھی میں اس کو اندر سے میں اندر سے جانتا ہوں یہ بلکل یہ وہ لوگ ہیں کہ نادان اقبال کا شہرہ نادان گر گیا سجدے میں جب بکتہ کیام آیا یہ مغربی ذہنیت کیا ہے کیونکہ میں تو کرکٹ میں بھی مقابلہ کیا ہے جب میں آیا تھا تو ہماری ٹیم اجی انگریزوں سے جیت نہیں سکتے آپ تو بہت ہم سے مقابلہ کیا رہے ہیں انگریزوں سے آپ جیت نہیں سکتے عزت سے ہار جائے بڑی بات ہے یہ میرے کیپٹن نے کہا مجھے یاد ہے یہ ہم جھوڑے گا لیکن جب میں چھوڑ کے گیا ہم نے اپنے آپ کو ثابت کیا کہ ہم دنیا کی نمبر ون ٹیم ہیں اور وہ نہیں انگریزوں ٹھیک تو اب آپ پرائیم منسٹر ہوتے ہیں اور ابابا سے ملتے ہیں تو میں اب آپ کو آپ کیا کرتے ہیں میں آپ کو کہتا ہوں میں کیا کرتا میرا صرف ایک مقصد ہوتا امریکہ جانے کا پہلے تو میں ملک میں آگ لگی ہو مجھے یہ نہیں سمجھا رہی کہ پرائیم منسٹر نے چھے مینے سے ایک مینے دوروں پہ گزار دی ہیں ملک تباہ ہو رہا ہے وہ باہر پھر رہے ہیں وہ کیا ہے مجھے کوئی چیز تو بتائیں کہ ان دوروں نے کیا دیا ہمیں اب امریکہ کے دورے کا اگر ایک کام تھا تو میں وہ جاتا میں جاتا اگر آپ پرائیم منسٹر ہوتے ہیں میں پرائیم منسٹر ہوتا میں اوباما کو سیدھا سیدھا جا کے کہتا کہ دیکھیں ہمارا ملک تباہ ہو رہا ہے ہمارے پچہ ہزار لوگ مار رہے ہیں ہر روز لوگ مار رہے ہیں پختون خواہ کی پولیس نے جو قربانی دی ہے میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ وہ بچارے کیسے وہاں کام کر رہے ہیں ہر روز پشاور کے ادگر جو ایف آر ایری ہے جو فاتا کے ساتھ ہے ہر روز کسی نہ کسی چوکی پر اٹیک ہوتا ہے کتنے قربان ہو جاتے ہیں تو میں ان کو بتاتا کہ میرے ملک کا یہ انٹرسٹ ہے میرے ملک کا یہ انٹرسٹ ہے کہ ہماری ساری پارٹیز نے ساری الیکٹڈ پارٹیز کے لیڈرز نے فیصلہ کیا کہ مذاکرات ہونے ہیں جب تک مذاکرات ہو رہے ہیں آپ نے ڈرون نہیں کرنا میرا ڈرون پوائنٹ ایجنڈا ہوتا چھوڑیں باقی کے بھیگ مانگنا یہ وہ ایک کیونکہ میرے ملک میں امن ہوگا تو ملک آگے بڑھے گا جس ملک کے اندر یہ دہشت گردی کرکٹ ٹیم میں جس ملک میں آئے وہاں سرمایہ کار آئے گا تو میں تو ایک پوائنٹ پہ کھڑا ہو جاتا اور میں ان کو یہ کہہ دیتا میں بند کمرے میں اسے کہہ دیتا کہ اگر آپ نے ہمارا معاہدہ توڑا نہ ہم نے آپ کے نیٹو سپرائز میں یو این سیکیورٹی کاؤنسل میں جاؤں گا یہ امریکہ یہ زبان سمجھتے ہیں امریکی وہ صرف ان کو دباتے ہیں جو ان کو پتا ہو کہ پہلے ہی وہ کہتے ہیں نا وہ طفل کیا گرے گا جو گھٹنوں کے بال چلے جو پہلے ہی بچارہ کمر ڈر ڈر کے ان سے جا رہا ہے جی امریکی آگئی ہے پہلے ہی وہ ان کو اور دباتے ہیں ٹومی فرینکس نے اپنی کتاب میں مشرف کے مطالق لکھا اس نے کہا ہمیں پتا تھا کہ وہ کمزور ہے ہم اور دباتے رہے ہیں اس کو شروع کدھر لوجسٹک سپورٹ سے کیا کر کر آگے لوگ پکڑائے لوگ بیچے قبائلی علاقے میں اس لیے دیکھیں میں آپ کو دیکھیں عوام کو سمجھنا یہ بڑا ضلوری ہے کامران مغربی ذہنیت یہ ہے آپ ان کے سامنے گریں ان کی خوشامدیں کریں ان کے گریں وہ اور آپ کو دباتے ہیں آپ اپنے موقف پہ کھڑے ہوں اپنے لوگوں کی عوام کی آپ آواز بلاند کریں وہ آپ کی عزت کرتے ہیں لیکن اگر پریزیڈ اوبامہ آپ سے کہتے ہیں جناب آپ کا تو اپنا ایریا نور فزیستان آپ کی کنٹرول میں نہیں نہ زمین آپ کے پاس ہے وہ یہ کہتا کہ آپ پہلے تو آپ نے ایک ڈکٹیٹر کو پریشرائز کر دیا کتنے فورنرز تھے جناب وہاں ساٹھ لاکھ کی عبادی ہے قبائلی لاکھیں کی کتنے فورنرز آئے تھے وہاں چھے سو آٹھ سو ایک ہزار ایک ہزار لوگوں کے پیچھے آپ نے ہمارے ساٹھ لاکھ لوگوں کی زندگی تباہ کر دی ہماری فوج پسوا دی وہاں جا کے اس ملک پہ پچاس آر لوگ مروا دیئے ایک میں انہیں کہتا میں تو پہلے تو اگر میں ہوتا میں کبھی اپنی فوج کو نہ وہاں بھیجتا کبھی نہ بھیجتا دیکھنا میں ان کی جنگ میں کیوں پڑھتا میرا اس جنگ سے کیا تعلق تھا پہلی تو سنیں نا یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اوباما سے میں کیا کہتا اوباما سے میں یہ کہتا کہ دیکھیں آپ کا کام آپ نے ملک کے انٹرس پرٹیکٹ کرنا ہے میرا کام میرے ملک کے عوام کے لوگوں کے انٹرس پرٹیکٹ کرنا ہے میرا عوام میری عوام اس وقت امن چاہتی ہے میرے لوگ میرے سے چاہتے ہیں کہ میں پاکستان میں امن لے کے آؤں کراچی سے لے کے بلوچستان سے لے کے کبائلی علاقے سے ہر روز بوم دھما کے لوگ مر رہے ہیں ہم امن چاہتے ہیں تاکہ امن ہوگا تو سرمایہ کاری ہوگی ہمیں یہ امریکہ یہ جو آئی ایم ایف کے پیسے ڈیڈ عرب ڈالر دے رہے ہوں آپ کو پتہ ہے کہ بیس عرب ڈالر اس ملک میں انویسمنٹ آئی تھی دوزار ساتھ میں ہمارے پاس ہیترا بڑا سرمایہ اوورسیز پاکستانی کا پڑھا ہے وہ کیسے آئیں جو اس ملک میں امن ہی نہیں ہے اس لیے میں انہیں امن کے لیے میں کہتا کہ میرا ملک کا انٹرسٹ ہے اگر آپ نے یہ کیا میں آپ کے ساتھ سارا کوپریشن ختم کر دیں گے ہم اپنی فوج واپس بلا لیں گے وزیر قبائلی علاقے سے ہم آپ کا نیٹو سپلائی بلوگ کر دیں گے اس کی زہمت ہی نہیں آنے تھی ان کو پتا چل جاتا کہ ایک لیڈر کھڑا ہوگے آکے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ان کی زہمت ہی آنے اس پر ہم ایک بریک لیں گے تھوڑی در کے لیے میں ابابا بن گیا اور عمران خان صاحب پرائم میسٹر بن گے پاکستان کے لیکن ہم دوبارہ بریک سے واپس آئیں گے تو سب سے اہم جو بات ہے عمران صاحب نے جو ببانگے دہل کل کہہ دیا ہے کہ خیور پختونخواہ کے اندر چاہوں کی حکومت رہے نہ رہے بڑا لوگ سمجھتے ہیں کہ جذباتی سٹینس ہے لبرل سمجھتے ہیں لیکن بہت لوگ نظر بڑا نیچنلسٹک سٹینس ہے انہوں نے کہا جی حکومت رہے نہ رہے سپلائی لائن بند کر دی جائے گی لیکن آج پرائم میسٹر نے اس بات کو کنٹرڈک کیا انہوں نے کہا جی سپلائی لائن کو بند ہونے نہیں دیں گے پرائم میسٹر نے ایک طرف عمران خان صاحب ایک طرف سٹیٹیجی کیا ہوگی یہ پوچھیں گے بریک کے بعد اور ان سے یہ بھی پوچھیں گے کہ میڈیا میں ان کے متعلق جو آج کے پرسیپشن چل رہی ہے مقدمے جو ہیں وہ پہلے کشیوار کی طرف چلا کرتے ہیں اب تو عمران خان صاحب ایک میڈیا گروپ کو کر رہا ہے میڈیا گروپ ان کو سو کر رہا ہے یہ معاملہ جو ہے کہا جا کے رکے گا صحافیوں کے ساتھ جنگ کر رہی ہے صحافی کس ٹائپ کے جنگ ہو رہی ہے میڈیا گروپ واپس ہاتھ ایک بریک کے بعد میڈیا گروپ ویلکم بیک تحریکن صاحب اچھی اور عمران خان محسن بوجہ عمران صاحب آپ نے کل ببانگ دہل کہہ دیا کہ آپ نیٹو کی سپلائی کو روک دیں گے خیر پختون خواہ حکومت رہے نہ رہے کیسے روکیں گے سر پہلے تو میں کلیر کر دوں کہ ہم جو کہہ رہے ہیں کہ نیٹو کی ہم سپلائی روکیں گے تو ہم پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے ستحت چل رہے ہیں پشاور ہائی کورٹ کا یہ عوام کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ میں کے اندر انہوں نے ایک فیصلہ کیا تھا ڈرون کے ایک ڈرون میں جو مارے گئے تھے ایک کسی کے رشتہ دار انہوں نے کیس کیا پشاور ہائی کورٹ میں انہوں نے کہا جی میرے رشتہ دار مارے گئے ہیں ڈرون اٹیک میں بے قصور لوگ تھے دہشتگرد نہیں تھے تو پشاور ہائی کورٹ نے جو پولٹیکل ایجنٹ یعنی گورنمنٹ کا نمائندہ ہے وزیرستان میں اس کو بلایا اسے بتائیں جی بتائیں کہ اب تک پانچ سالوں میں کتنے دہشتگرد مرے ہیں اور کتنے شہری مرے ہیں وہ پہلے بولے نا اس کا مطلب کہ حکومت ملی ہوئی تھی چھپانے کے لیے کہ یہ جو ڈرون میں مارے جا رہے ہیں پہلے تو یہ کیونکہ وہ بولے نا پشاور ہائی کورٹ دوست محمد چیف جسٹس نے کہا کہ اگر آپ نے کل تا کیا نہ بنائے آپ نوکری سے نکال دیے جائیں گے کیونکہ آپ کی ذمہ داری ہے یہ جو انکشاف اس نے اگلے دن کیا یہ سارے پاکستانیوں کو پتا چلنا چاہیے اس نے کہا جی پانچ سال میں سنتالیس دہشتگرد مارے گئے ہیں پندرہ سو شہری مارے گئے ہیں پاکستانی جن میں عورتیں اور بچے تھے کاری وکیل کا موقع تھا وکیل کا نہیں پولٹیکل ایجنٹ کا پولٹیکل ایجنٹ جو گممن کا وزیرستان میں جو گممن کا ریپریزنٹیو ہے اس نے پشاور ہائی کورٹ یہ ساروں نے چھپا دی یہ بات یہ اتنا بڑا تو جج نے ججمنٹ کیا دی دوست محمد چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ نے ججمنٹ دی کہ اگر ڈرونز وار کرائم ہیں نیکس اگلی بالی ڈرون اٹیک ہوا پاکستانی حکومت کو یا تو یو این سیکیورٹی کاؤنسل میں جانا چاہیے اور ساتھ ساتھ یہ وار کرائمز ہیں اور ساتھ ساتھ نیٹو سپلائی بلوگ کرنا چاہیے سنیں انہوں نے کہا نیٹو سپلائی بھی بلوگ کرنا چاہیے پاکستانی حکومت کو حکومت کو اگر وہ لاکھ کریں پھر آپ کیا کریں گے سنتے لیں ہم پشاور ہماری حکومت تو صرف پختون خواہ میں ہے پشاور ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہے انہوں نے پختون خواہ کے اندر یہ پیسلہ کر دی ٹھیک ہے ہم پہلے تو لیگل سٹینڈ پوائنٹ پر بلکل ٹھیک کھڑے ہیں ہم نے بلکل پہلے تو لیگلی ہم ٹھیک ہیں دوسرا میرے دل کے اندر اتنا غصہ ہے کہ یہ جو انہوں نے کیا ہے میں تو حکیم اللہ مسعود کو جو مارا ہے اس موقع پر نہیں حکیم اللہ مسعود کی بات نہیں آئے اس موقع پر مارا ہے حکیم اللہ مسعود پھر سے میں کہتا ہوں اچھے ہیں برے وہ اور چیز ہیں بھئی امن کو انہوں نے ڈرون کیا ہے امن نہیں ہونے دیا اور ہم سب سے زیادہ مارے جا رہے ہیں سارے پاکستانی بلوجستان سے لے کے یہ سارے قبائلی لاکر پختون خواہ کے اندر اب ایک تو مجھے ذاتی طور پر غصہ ہے کیونکہ میں کہتا جا رہا تھا کہ یہ ہماری جنگ نہیں امریکہ کی جنگ ہے ثابت ہو گیا کہ یہ امریکہ کی جنگ اب دوسری چیز میں دوسری بتا ہوں جب آل پارٹیز کانفرنس ہوئی سارے ہیڈز آج بھی گواہ ہیں جب نواز شریف نے سب کو بتایا کہ یہ ہم کرنا چاہتے ہیں میں نے سوال پوچھا کہ جی اگر ہم جب مذاکرات کریں گے اگر ڈرون اٹیک ہوا تو آپ کیا کریں گے کہ آپ نے نواز شریف سے پوچھا میں نے نواز شریف سے آل پارٹیز کانفرنس میں پوچھا کیونکہ میں نے کہا وہ تو جب چاہیں توڑ دیں گے اس کو تو انہوں نے کہا کہ ہم یو این سے بات کریں یو این سیکیورٹ کانسل میں لے کے جائیں گے یعنی یا سوچا نہیں ہے مجھے نہیں پتا چلا ہے لیکن اگر میں ان کے جگہ ہوتا تو میں یہ سوچ تھا کہ سارا ہم نے لوگوں کو کٹھا کر لیا ہے ساری قوم آپ کے پیچھے کھڑی ہے تو اب امریکہ جب جا رہے تھے تو یہ تو آپ کا نمبر پوائنٹ ایجنڈہ ہونا چاہیے میں جب جان کیری سے ملا یہاں جب پاکستان آئے میں نے ان کو صرف ڈرونز کی بات کی میں نے کہا یہ جو آپ کر رہے ہیں نہ آپ کے لئے فائدہ ہے ہماری تو تباہی ہیں اسے میں نے پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ پتایا اس کو پتا ہی نہیں تھا اس نے ریچرڈ آلسن جو ان کے امبیسٹر تھے اسے کنفرم کیا کہ یہ امران ٹھیک کرے اور اس نے کنفرم کیا ریچرڈ آلسن نے یعنی ہماری حکومت کو یہ بھی نہیں کہہ سکی جا کے امریکہ میں کہ ہمارے ہائی کورٹ کا فیصلہ آفیہ صدیقی کا جترہ بڑا ظلم آفیہ صدیقی چھاسی سال اس کو سزا دے دی ہے کہ جی وہ اتنی سی بجائری میرے بیٹے اتنی سی اس نے جا کے چار ڈشکروں امریکنوں سے بندوق کھینٹ کے گولی ماری کوئی ماننے والی بات ہے چھاسی سال سزا دے دی اس کو تو ہم جب کہتے ہیں ہمارے عدالتوں نے فیصلہ کی ہے تو جب ہماری عدالت فیصلہ کرتی ہے تو کیا ہماری حکومت نہیں کہہ سکتی تو دوسری چیز یہ آپ نے اس کو جسٹیفائی کیا ہے مجھے خوشی یہ ہے کہ میری ساری پختون خواہ میں جتنی ہماری تحریک بلکہ ساری پاکستان کی تحریک انصاف سب متفق کھڑی ہے کہ ہم ایکشن لیں گے جو ہمارے جو ہمارے ہاتھ میں اختیارات ہیں وہ کریں گے ہم نے پختون خواہ کے اندر میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اگر پارٹی یہ فیصلہ نہ کرتی میں پارٹی چھوڑ دیتا پارٹی نے فیصلہ کی ہے شکر ہے سارے میرے چیف منسل سب نے کہا کہ ہم حکومت چھوڑنے کے لیے تیار ہیں اگر بشاک ہمیں گورنر رول لگا دیں ہم نے نیٹو سپلائے کو پختون خواہ میں نہیں جانے دینا اچھا عمران صاحب یہ گواب بتائیے اگر آج پرائیم میسٹر کی سٹیٹمنٹ آگئی ہے انہوں نے کہا کہ سپلائی لائن تو چلتی رہے گی یہی سٹیٹمنٹ آگئی ہے نا آج تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی کوبی سیمبلی میں آپ کے ارداد پیش کریں گے تو جو پرائیم میسٹر کی مجورٹی ہے وہاں پہ پی ایم ایل این کی یہ ریجیکٹ ہو جائے گی پھر آپ کریں گے کہ آپ خیر پختون خواہ کی سیمبلی پاس کر دے گی چلنجی مان لیا ہے اس کے بعد آپ فیزیکلی روکیں گے اس کو تو آپ کنفرٹیشن کریں گے پاکستان کی فورسز کے ساتھ وہاں پہ کنفرٹیشن نہیں ہم کریں گے ہم اپنے پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے تحت جا رہے ہوں گے دوسری چیز کہ ہم پختون خواہ کے لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم امریکہ کی جنگ میں شامل نہیں ہیں ہم ان کے غلام نہیں ہیں ہم انہیں کہیں گے کہ اے پی سی کا فیصلے کے ساتھ ہم جا رہے ہیں اے پی سی کا فیصلہ تھا کہ یہ امن کو موقع دینا چاہیے ہم اور ہم اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم سب سے آگے تھے اگر ایسی لگی ادھر اور حکومت برخواست ہوگی گورنٹ راج لگ گیا بنا دے گورنٹ راج ذمہ داری خود لیں لیکن میں پہلے تو پرائی منسٹر سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے ڈرون اگر آپ نے کچھ کرنا ہی نہیں ہے تو پھر مذاکرات ختم کر دیں پھر یہ اب مذاکرات کا ڈراما کیا کرنا ہے وہ تو جب آپ مذاکرات کریں گے وہ کہیں گے جی وہ فلانا دہشت کرتا ہے اس کو ڈرون مار کے پھر مار دیں گے اس کا مطلب مذاکرات تو ہونے ہی نہیں ہیں اس کا مطلب کہ جنگ چلتی رہ گی اس کا مطلب پاکستانی مرتے رہ گے اس کا مطلب ہمارا ملک معاشی طور پر تباہ ہوتا رہے گا تو اس کا مطلب کہ پھر کیوں پھر صاف کہہ دیں مجھے یہ بتائیں کہ پھر اے پی سی کرنے کا فائدہ کیا تھا لیکن عمران صاحب نیٹو سپلائے روکنے کا فائدہ ہے ڈرون تو بھی نہیں رکے گا نیٹو سپلائے روکنے سے ایک دفعہ امریکہ کو پتا چل جائے کہ یہاں واقعی عوام کھڑی ہے عوام اب ڈرونز کے خلاف متفق ہے ساری قوم اور عوام اب نہیں اجازت دے گی ایک دفعہ امریکہ کو یہ پتا چل جائے میں امریکی ذہن جانتا ہوں ان کو اتنا بڑا خرچہ پڑنے والا ہے اور وہ آپ کو پتا ہے کہ مغرب کے اندر پیسہ خدا ہے وہ تو جتنا حضرت موسیٰ جب گئے تھے نا تو پیچھے انہوں نے سونے کی گائے کی قرآن میں ہے نا کہ سونے کی گائے کی پوجا یعنی پیسے کی پوجا کریں وہاں اس وقت پیسہ بہت بڑی چیز ہے ان کو جو دوسرا سپلائر روٹ ہے وہ اتنا مہنگا پڑے گا کہ ان کے لیے یہ بلکل دیکھیں نا ان کو پتا ہے کہ ہم ڈرے ہوئے ہیں ان کو پتا ہے کہ ہم کس چیز کے لیے سانکشن لگے گی بھئی آپ نے ایک ایگریمنٹ ہے اس کو ٹریس پاس کیا ہے توڑ دیا ہے کونس ایگریمنٹ ہے یہ انٹرنیشنل لاؤ کی ہمیں عدالت میں تو ہمیں لے کے جانا چاہیے ان کو انٹرنیشنل لاؤ کی وائلیشن تو وہ کر رہے ہیں مجھے بتائیں کہیں کوئی دنیا کا لاؤ آج سارے ہیومن رائٹ آرگنائزیشنز کھڑی ہو گئے جب سے ہم نے مارچ کی تھی وزیرستان میں اب وہی جو ہمارے ساتھ کئی کہیں تھی باہر سے جو مغرب سے انہوں نے اوبامہ کو اس نے کھڑے ہو کے سنائی ہے کہ تم یہ کیا کر رہے ہیں اس کا کیا نام ہے مڈیا جو آرد تھی تو باہر بھی مومنٹ چلی ہوئی ہے ہم اپنے ہم کوئی غلط کام نہیں کر رہے ہیں ہم اپنے ملک کی آپ یہ کر رہے ہیں لیکن سر ایک بات بتائیے کہ کچھ کی ڈیڈ لائن سوچی آپ نے کہ اگر اتنے عرصے میں حکومت نہیں مانے حکومت تو نہیں مان رہی سپلائی لائن کو وہ تو نہیں تو آپ نے کوئی سوچا کہ ایک ہفتے میں دو ہفتے میں کچھ کریں کریں گے کیا آپ دیکھیں منڈے کو انشاءاللہ ہماری کے پیگ کی اسیملی مل رہی ہے پہلے بھی ایک ڈرامے ہوئے تھے کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے اب دیکھ لیں اب یہاں دیکھنا ہے کہ تحریک انصاف جو کہہ رہیے کرے گی ہے نہیں چاہ حکومت چلی جائے آپ کی میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں کہ بشک حکومت چلی جائے اور مجھے خوشی یہ ہے کہ میری ساری جو کیابنٹ ہے ہماری وہاں کی پی ٹی آئی کی پختون خواہ کے اندر اور جماعت اسلامی وہ سب کٹھے کھڑے ہیں سب متفق ہیں مجھے فخر ہے ان کے اوپر کہ انہوں نے کہا پاور چلی جائے ہم حصول پر کھڑے ہیں شیر پاپ گروپ آپ کے ساتھ نہیں ہوگا میں نے ان سے اب یہ بات نہیں ہوئی اچھا کہ زہی صاحب خوش ہو رہے ہوں گے کہ آپ گئے تو حکومت کی آجائے گی آجائے آجائے جی لیکن ساری بینڈیٹ آپ کو پانچ سا کے ملے دوزار چودہ میں امریکہ جا رہا ہے سپلائی لین بند بھی کر دیں گے دوزار چودہ کے بعد تو کامران کئی چیزیں ہوتی ہیں آپ کو کہیں نہ کہیں فیصلہ کرنا پڑتا ہے اصولوں کے اوپر کہیں نہ کہیں اپنے نظریے پہ آپ تیار ہیں حکومت کی قرمانی دینے کو تیار ہے میں بلکل آپ کو آج میں تو پہلے میں نواز شریف سے میں اسیمبلی میں پوچھنا چاہتا ہوں کل اور کل میں جا رہا ہوں میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے امریکہ کے ڈرون اٹیکس روکنے کے لیے کچھ کرنا ہی نہیں ہے تو پھر مذاکرات نہ کریں یہ جو اتنا بڑا چھے مہینے ڈراما ہوا مذاکرات کا پہلے تو پہلے تو پرائم منسٹر کا کام تھا کہ خود مذاکرات کو لیڈ کرتے کیا پرائم منسٹر سے کل پوچھیں گے جا کے پہلے تو اتنا بڑا ایشو ہے دہشتگردی کا پہلے تو ان کا کام تھا بجائے یہ سارے دنیا کے دورے کرنے کے لیے پتہ نہیں ان دوروں میں سے کیا آ رہا ہے واپس مجھے نہیں پتا لیکن ان کا سب سے بڑی پرائیورٹی نہیں چاہی خود لیڈ کرتے ہیں ڈیالوگ کو امن کے بغیر کوئی ملک آگے بڑھ سکتا ہے تو پہلے تو وہ کر اگر اس کے بعد چھے مینے کے بعد ڈیالوگ شروع ہوا ہی جو بڑی دیر لگی تو اس کے بعد آپ نے اگر اگر آپ نے امریکڈوں کو درون اٹیک سے نہ روکا تو اگلا ڈیالوگ کو پھر توڑ دیں گے تو پھر اس کا مطلب کہ ڈیالوگ تو ہونا ہی نہیں ہے اس کا مطلب ہم لڑتے رہے ہیں آپ کہیں گے پارلیمنٹ میں بلکل کہوں گا اور اگر انہوں نے آپ کو جسم دہنے کوش کی کہ ہم نے ان کو اپنی کنسان دے دیا ہے اور ہم نے بڑا سویر کنسان دیا ہے سفیر کو بھی طلب کر لیا ہے اور ہم اب کوش کر رہے ہیں کہ دوبارہ وہ بزاکرہ شروع کیا ہے تو آپ رکھ سکتے ہیں تھوڑے عرصے کے لیے اس جو سپلائی لائن کی بندش والی آپ نے جو بات کی آپ نہیں رکھیں گے میں میاں صاحب کو کہوں گا کہ انہوں نے بڑے سوچ سمجھ کے کیا ہے امریکہ نے انہوں نے جان کے ان کو پتا تھا کسی ٹائم پہ وہ بیت اللہ مسعود کو مار سکتے تھے کسی ٹائم پہ مار سکتے تھے کیوں انہوں نے تب چنا جب کہ ہمارے مذاکرہ شروع ہو رہے ہیں انہوں نے سوچ سمجھ کے کیا ہے فیصلہ کریں کہ امریکہ دوست ہے یا دشمن ہے فیصلہ کریں کہ ہماری ان سے دوستی ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے عوام کو سمجھانا چاہیے ایک اور جنہی سمجھ آتی کہ ایک طرف ہے کہ امریکہ ایک طرف ہے کہ امریکہ سے جنگ لڑو ایک طرف وہ بیٹھے ہوئے امریکی توتیں جو کہتے ہیں امریکہ کی غلامی کرو جو وہ کہتے ہیں کرتے رہو اس کے بیچ میں گریئی ایریاز ہیں ہمیں نہ ان سے جنگ کرنے کی ضرورت ہے ہمیں ان کی کسی صورت غلامی نہیں کرنی چاہیے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ وہ اپنے انٹریسٹ کو پروٹیکٹ کرتے ہیں ہم اپنے عوام کے انٹریسٹ پروٹیکٹ کریں ہماری عوام کا انٹریسٹ سب سے بڑا اس وقت امن ہے لوگوں کی جان کی مال کی حفاظت کرنی ہے بہت سے لوگوں کنسرن ہوگا جاننا چاہیں گے کہ جس طرح آپ پہلے لوگ کہتے تھے وزیرستان میں آپ نے کام من مار طریقے سے کہیے لوگ جاننا چاہیں گے آپ اس کو سپلائی لائن کو جو ہے وہ خیر پختون خواب اگر آپ کی گورنمنٹ ہی نہیں رہے گی تو رکھیں گے کس طرح ہم نے تو کوشش کر لی گورنمنٹ میں رہ کے رکھیں گے تو گورنمنٹ تو ہے نا ہماری عوام اب رہ کے رکھیں گے وہ کیا کریں گے وہ گورنرسٹوں کو لگا دیں وہ لگا سکتے ہیں اگر آپ لگا دیں بفاق کی بات نہ مانیں ایمیجنسی لگ سکتی ہے بفاق جب اپنے خود ہی جو خود اپنے نظریے کو توڑا ہے اپنے وعدے توڑا ہے عوام سے امران صاحبی تو پھر بڑا کلیش ہو جائے گا ایک تو ایک سیول وار سیچوش جو کل چودری نصار کی میں تو صرف وہ کہہ سکتا ہوں کہ جو کل چودری نصار کی پریس کانفرنس تھی لیکن اس نے پرائی منسٹر نگیٹ کر دیا انہوں نے کہا دیا کہ نہیں ہوگا سپلائی لیند چلتی رہ گی اب پرائی منسٹر کو پتہ نہیں کیا مجبوری اور مسئلہ تھے میں یہ نہیں جانتا میں اتنا جانتا ہوں کہ ابھی تک تو چودری نصار کی جو کل تھی وہ اس میں اور ہمارے موقع بلکل ملتا تھا صرف انہوں نے نیٹو سپلائی کی بات نہیں کی باقی انہوں نے بڑا کلیر لی یہ کہا کہ انہوں نے اس کو حکیم اللہ کا نہیں مارا انہوں نے پیس پروسس کو ڈرون کی وہ تو چھیک آپ کی بات بجائے اجازر یہ بھی ہے کہ تحریک انصاف ایزا پارٹی بھی اگر آپ ایمیجنسی لگ جاتی ہے آپ کی حکومت چلی جاتی ہے آپ تو پرپیرنس حد تک تو پھر بھی آپ فیزیکلی روک رہی کوشش کریں گے سپلائی لین کو یا پھر آپ نہیں روکیں گے اس کو مطلب جواب با حکومت ہی نہیں رہ گی جواب حکومت تک تو ٹھیک ہے آپ روک رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ جس نے بھی اگر انہوں نے ہماری گورنمنٹ میرے خیال میں کہ ان کو اندازہ نہیں ہے کہ پاکستان عوام اس وقت کدھر کھڑی ہے میرے خیال میں کہ اس فیڈل گورنمنٹ خودکشی کرے گی لوگ ویسی مہنگائی کی وجہ سے ان کے اتنے خلاف ہو گئے ہیں کیونکہ جس طرح انہوں نے آئی ایم ایف کے کہنے کے اوپر لوگوں کے اوپر بوجھ ڈال ہے مہنگائی کا لوگ ویسی تنگ ہیں اور انہوں نے جب اور لوگ اس وقت چاہتے ہیں امن انہوں نے اگر امریکوں کے پریشر کے اندر اور یہ اسی طرح جب یہ تو جب بھی ہم مذاقرات ہوں گے اب تو پتہ نہیں مذاقرات ہوں گے کیسے ہوں گے کیونکہ انہوں نے حکیم اللہ نے ایک ہی تو چیز کہی تھی اس نے کہاں اپ ڈرون روگ تو ہم سیز فائر کرنے کے لئے ایک منہ حکیم اللہ نے ایک ہی کنیشن لگائی تھی اب ڈرون روگ تو ہم سیز فائر کریں گے تو اس کا مطلب کہ انہوں نے اگر آپ یہ حکومت چلی بھی جاتی ہے وہاں سے تب بھی آپ سپلائی لائن روکیں گے یا تب آپ کچھ نہیں کر سکیں گے وہ ہم فیصلہ کریں گے بحیثیت پارٹی اگر وہ ہمیں اگر ہمارے منڈیٹ کو نگیٹ کرتے ہیں اور امریکہ کی امریکہ سے اتنے خوف زدہ ہے کہ وہ امریکہ کو خوش کرنے کے لیے گورنر رول لگا دیتے ہیں عوام کا منڈیٹ ختم کر دیتے ہیں وہ پھر اب اپنی سٹریٹیجی کا فیصلہ کریں گے لیکن میں کہہ رہا ہوں امریکہ کو یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہماری عوام کا معاشی قتل ہو رہا ہے ہمارا جسمانی قتل ہو رہا ہے ہمارا ملک تباہ ہو رہا ہے اور آپ کی جنگ ہم نو سال سے لڑ رہے ہیں یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ جناب ہم نہیں نہیں کہتے ہیں اچھا نہیں آ رہا ہے ہمیں کچھ کہتے ہیں ایک میں کامران سنو تو ایک تو اتنے جھوٹ بولتے ہیں ہمارے سے وہ ان کو کہتے ہیں وہ پچھلی وہ ویکی لیکس میں آیا ان کو کہتے ہیں کہ جی آپ نے جو کرنا کریں ہم مضمت کرتے رہے گے یعنی دوگلی پولیسی اب تو واشنگٹن پوسٹ میں آ گیا ہے کہ دوزار گیارہ تاکہ پوری طرح انہوں نے اجازت دی ہوئی تھی امریکنوں کو تو ہمیں مضمت کر رہے ہیں آپ عوام کو جھوٹ اپنی عوام کو دھوکہ دے رہے ہیں تو وہ اچھا میرے ایک سوال آئے ایک مٹ پہلے کہا میں کون عزت کرے گا اس قوم کی یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کون عزت کرے گا اس لیڈرشپ کی جو کہ امریکنوں کو کچھ کہتا ہے اور اپنی عوام سے دھوکہ کرتے ہیں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں عزت نیوں کے لیے ہمیں ایک سوال کا بات جواب دیا اس کو میں نے بریک لینی ہے کہ سپلائی لائن رکنے سے اگر آپ کی بات مان لی جائے سپلائی لائن رک بھی جائے تب بھی ڈرون نہ رکیں تب بھی مذاکرات آگے نہ بڑھیں تب بھی پیس نہ ہو پھر کیا ہوگا پھر ڈرون تو نہیں مار سکتے کہ ڈرون ماریں گے امریکہ گرائیں گے سپلائی لائن رکنے سے بھی کہ ڈرون نہ رکیں میں اگر پرائی منسٹر ہوں تو میں تو آپ کو یہ بتا دوں کہ میں تو پہلے پہلے میں سپلائی لائن رکھوں اس کا ان کو بہت بڑا نقصان پہنچے گا اس کے بعد میں سیکیورٹی کاؤنسل کے اندر جاؤں میں پورا درد کروں کہ ہماری سیکیورٹی ہمارا اور بتائیں دنیا سکیورٹی کو اصلاح سنتی ہے امریکہ خلاف کرتے ہیں آپ جاتے ہیں یہ بات سنتو لی ماں چائنا بھی تو ہے ہم کوئی تو پریزنٹ کر سکتے لیکن اپنا اپنا کیس تو پہلے پریزنٹ کروں پھر میں جاؤں اور وہاں کی میڈیا کے اوپر اور وہاں کی ہیومن رائٹس آرگنیزیشن کے ساتھ مل کے ادھر میں جا کے میڈیا پہ جاؤں میں ادھر جا کے اپنے پاکستانیوں کو ڈیمنسٹریشنز کریں اس کے گئے ویسی پبلک اور آخر میں ایسا پرائی میریسٹر میں آخر میں اپنی پاکستان ائر فورس جس کے پر مجھے پورا اعتماد ہے میں کہوں گا کہ اب ڈرون آیا تو آپ نے گرا دینا ہے امریکہ کا ڈرون آیا تو گرا دینا ہے ساری چیزیں کر کے اینڈ میں کہوں جب میں میرا کام ہے میرے لوگوں کی جان اور مال کی حفاظت کرنا میرا کام امریکی انٹریس پٹیک کرنا نہیں ہے جو آپ نے جتنی بات کی اگر آپ حکومت میں آتے ہیں تو یہ کتہ سا لگتا ہے آپ کو ان تمام پروسزیں گزرنے میں کہ آپ یہ ایک مہینہ دو مہینہ تین مہینے میں کامران جو میں امریکی مائنسٹی جانتا ہوں جس دن ان کو یہ پتا چل جاتا ہے نا کہ یہ جو ہے پرائی میریسٹر یہ جو کہہ رہا ہے وہ کر دے گا میں آپ کو یہ کہ اس کی نوبتی نہیں آنے انہوں نے ویسے کہتے ہیں آپ نے امران خان صاحب کی بات سن رہے ہیں بہت سے لوگ انسی اگری کریں گے بہت سے ڈس اگری کریں گے لیکن ہم ایک بریک لیں گے بریک سے واپس آئیں گے تو میڈیا کے اوپر جو سوالات اٹھ رہے ہیں آج کل امران صاحب بھی اٹھا رہے ہیں میڈیا انٹرو اٹھا رہے ہیں اس پر بات کریں گے بھی اس پروگرام پر ہے کے بعد میڈیا سے جو ہے وہ لوگ کہتے ہیں پنگا لے رہا نہیں چاہیے لیکن آپ جو ہر ایک سے پنگا لے لیتے ہیں تو یہ جو ریسنٹ پنگا آپ کا ہوئے یہ آپ نے میڈیا کل بات حکیمہ محسود کی چل رہی تھی اور آپ نے بڑا جو ہے وہ والہانان دازمیہ بھی کہا کہ کچھ میڈیا گروپس جو ہے یا کچھ میڈیا کے سیکشنز جو ہے وہ امریکہ سے پیسے لیتے ہیں یہ کس کانٹیکس میں ہو رہا ہے اس طرح کے باتے لیتے ہیں اور کیوں لیتے ہیں اگر کوئی اس کے ایک دم بول پڑا تو لگتا ہے کہ دال میں کچھ کالا ہے سٹی صاحب نے مائنڈ کیا اور انہوں نے پورا پروگرام کیا سٹی صاحب کیونکہ ہمارے چیئرمن بھی ہیں پی سی بھی کے حالانکہ سسپینڈن ہے لیکن ہے تو صحیح میں آرز کرتا ہوں میں کیونکہ پاکستانی امریکن پاکستانی امریکہ میں جو رہتے ہیں وہ بڑے ہائی پلیسز میں ہیں وہ آہستہ آہستہ پولٹکس میں آگئے ہیں ایک میرا دوست ہے جو بڑی امپورٹن پوزیشن میں ہے دیموکرائٹک پارٹی میں اس نے مجھے آکے ان گناہگار کانوں کو بتایا کہ جناب ہم پاکستان میڈیا پہ پیسہ خرج کرتے ہیں وار آن ٹیرر کو بنا انہوں نے کیونکہ انہوں پتا تھا کہ پاکستانی قوم ایکسپٹ نہیں کر رہی تھی یہ کوئی سٹی صاحب سے کہا تھا میں سٹی کا تو نام نہیں لیا میں تو پہلے یہ کہہ رہا ہوں کہ اس امریکہ نے ہمارا پبلک اپنین جیتنے کے لیے کہ یہ کہ یہاں قوم مانی نہیں رہی تھی یہ امریکہ کی وار انہوں نے وہ بنانے کے لیے نہیں جی یہ پاکستانیوں کی وار ہے انہوں نے بڑا مال خرج کیا ہے اور اس کے اوپر آپ اس کے اوپر اب میں کسی کا نام نہیں لے رہا لیکن مجھے اس نے بتایا کہ ہم پیسے خرج کر رہے ہیں تو ہم ایران میں تو پبلک نہیں آگیا ایران کے اندر تو سینٹ میں آگیا کہ انہوں نے کتنے ملین ڈالر خرج کیے تھے ایران کے میڈیا کے اندر امریکی پرپاگیڈا کرنے کے آپ نے میڈیا گروپ کو سوک کیا ہے میں نے سونی کیا مجھے جنگ گروپ نے میں پڑا تاجب ہوا ہے انہوں نے کیا کیا میرے سے یعنی ہم وہ ہیں جو کہ ازاد عدلیہ کے لیے جنگ لڑی میں وہ جب میڈیا کی صحافت کی ازادی کے لیے کچھ ہوا تو میں کھڑا ہوا ان کے ساتھ اور جب جنگ گروپ کے اوپر ان کی بھی لڑائی کسی گورنمنٹ کے ساتھ ہوئی دو دفعہ ہوئی دونوں دفعہ میں جنگ گروپ کے ساتھ کھڑا ہوا اب مجھے ایک ٹی وی کے اوپر ایک سوال پوچھا جاتا ہے کہ باہر کی ایجنسی ملوث ہے پاکستان کے اندر ایک سٹوری جو ہندوستان ٹائمز میں آئی تھی اس کے اوپر انہوں نے میرے سے سوال پوچھا کہ رو جو ہے انڈین ایجنسی وہ ملوث ہے اس کے اندر تو میں ایک پولیٹیکل لیڈر جس کا کام ہے عوام کے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنا میں نے کون سی جرم کیا میں نے کہا کہ اس کو پر انکوائری ہونی چاہیے مجھے یہ بتائیں کہ کسی کا نام نہیں گیا اگر آپ کو یہ پتا چلے کہ جی کوئی آپ کے آپ کے خباروں کے اندر آپ کے میڈیا ہاؤس کے کوئی اور باہر کی ایجنسیز انوالڈ ہیں اس کی منپلیشن میں تو آپ کہیں گے انکوائی پہلے تو یہ میری کون سی کھا لیتی دوسری بات دیکھیں جی پی ٹی وی نے ایک سے ڈیڑھ ارب روپیہ بنایا کرکٹ رائٹس کے اوپر پی ٹی وی چلتا ہے ہمارے ٹیکس کے میرے جیسے لوگوں کو 35 روپیہ 35-40 روپیہ کٹ جاتا ہے لیکن آج کل کی مہنگائی میں جو بچارے مزدور ہیں ان کا بھی کٹ رہے ہیں پیسے ٹھیک ہے تو عوام کے پیسے پہ پی ٹی وی چل رہا ہے ڈیڑھ ارب روپیہ ان کو پروفٹ ہوتا ہے میں نے ان کو نہیں تنقید کی میں نے جنگ گروپ کے پر تو تنقید میں تو گمن کو کہہ رہا ہوں کہ آپ پی ٹی وی آپ کے نیچے تھا جو پی ٹی وی ایک سے ڈیڑھ ارب روپیہ نفع بناتا ہے کرکٹ رائٹس کے اوپر اس نے کیوں نہیں بڈ کیا اس باری کرکٹ رائٹس کے اوپر کیوں نہیں کیا انہوں نے یہ نہیں ہے جو بھی ساؤڈ ایفرکا انہوں نے کیوں نہیں کیا یعنی میری تو تنقید ان کے اوپر ہے اور پھر جو کانفلیکٹ اف انٹریسٹ کی میں نے بات کی یہ آپ دنیا میں کہیں کہیں بھی اس چیز کو نہ ہو کہ ایک آدمی جو ایک میڈیا ہاؤس کا امپلائی ہے وہ ہی جا کے پی سی بی کا چیرمن بن جائے اور وہ ہی پی سی بی کرکٹ کے رائٹس ڈراب کرے جو ایک منٹ یعنی اس کے اندر میں نے میں عوام میرا کام ہے عوام کے انٹریسٹ کو پروٹیکٹ کرنا ہمارے ٹیکس پیئر کے پیسے پر پی ٹی وی چلتا ہے میرا کام ہے کہ اس کو پر بات کرنا میں نے کونسا جرم کیا مجھے اس کو پر لیگل نوٹس مل گیا ایک منٹ سنے کامران نظر غورت سنے میں اگر پلٹیکل لیڈر یہ بات کرے جو عوام کے انٹریسٹ پر اور مجھے ایک میڈیا ہاؤس لیگل نوٹس بھیج دے میرا مو بند کرنے کے لیے اب مجھے بتائیں کہ یہ کوئی میڈیا کا یہ کام ہے کرنا میڈیا کا کام تو یہ ہے کہ میری رائے ہیں آپ اپنا ایکسپرینیشن دے دیں مجھے لیگل نوٹس بھیج دیا یہ ایک بڑی خوفناک ٹرینڈ ہے میں اس کے خلاف لڑوں گا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں میڈیا ہاؤسز آپ کو ڈرا رہے ہیں اگر آپ اگر یہ نہیں کریں گے تو ہم آپ کے خلاف کوئی چیز خبریں چھپا دیں گے آپ کی سکینڈلز نکال دیں گے ہمارے اگینسٹ مسلسل ایک اسی میڈیا جنگ گروپ کے در مسلسل ہمارے خلاف کیمپین چلی ہے ایک چھے مینے سے ایک کالمنس بیٹھا ہوا ہے جو مسلسل ہمارے خلاف آرٹکل لکھ رہا ہے ان کو دوسری پارٹیز نون لیگ کے کالمنس بیٹھے ہوئے جو ہمارے مسلسل آرٹکل لکھ رہے ہیں گھٹیا اور گرا ہوا پروگرام کیا انہوں نے کسی لیڈر کے خلاف اس طرح آپ پروگرام کرتے ہیں جس کے اسی لاکھ جس کا ووٹر ہو ہم چپ کر کے بیٹھے رہے ہیں یہ جب آپ انہوں نے مجھے بھیجا ہے میں ہم اپنی پارٹی سے بات کر رہا ہوں ہم فیصلہ کریں گے کہ ہم نے آپ اس میں بات کر رہا ہوں کہ ہم یہ پورے گروپ کا بوئی کاؤٹ کریں جب تک کہ ہم میرے سے معافی نہیں مانگے یہ تو آپ کا پوائنٹ ہے لیکن سیڈی صاحب کا بھی ایک پوائنٹ اپیس پر ہے میں تو جی سٹی صاحب نے یہ کہا ہے کہ آپ سے شادی ملیتے ہو پرسو اور انہوں نے جو کانفلکٹ و انٹرس کیا بات کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں میں نے جو ساؤت افریقہ سرلنکا کے رائٹس دی ہیں اس میں تو میں اس بیڈ میں بیٹھے نہیں اس کے اندر تو میں جس کمیٹی نے فیصلہ کیا اس میں میں موجود ہی نہیں تھا بات یہ ہے کہ اگر ٹی وی رائٹس کے اندر عرب و روپیہ ہے جی کانفلکٹ و انٹرس کا مطلب کہ وہ آدمی جو ایمپلوئی ہے ایک میڈیا گروپ کا وہ پی سی بی جو ٹی وی رائٹس کے اوپر کانٹریکٹس ڈراغ کرتی ہے یہ کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے یہ کانفلکٹ و انٹرس کا یہ تو پھر حکومت پاکستان سے کہنا یہاں ایک نوکری کر رہی ہیں دوسرا سر یہ آخری بات اس پر میں کرلوں کہ سیٹی صاحب نے یہ بھی کہا کہ جی آپ نے جو ان کو وہ سمجھ رہے ہیں آپ نے ان کو کہا ہے کہ امریکہ کے توتے ہیں یا امریکہ کے بندے ہیں نہیں کہا لیکن انہوں نے اس پہ لیا وہ ہر بات ہے کہ ان کو کوئی گلٹ اس میں ہو جائے لیکن میں نے نہیں کہا یہ تو انہوں نے کہا کہ جی شیری مزاری صاحب آنا جب شاہ محمود کرشیر صاحب بنیتے فران منسٹر ہیں تو اس وقت یہ کالم لکھا تھا کہ جی اب امریکہ کے چہیتے اور امریکہ کی ڈریم ٹیم جو فران آفیس میں آگئی ہے تو وہ تو آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے تو آپ کو وہ نظر نہیں آتے ہم نظر آرہے ہیں پہلے تو میں میں تو ان کو یہ نہیں کہا کہ میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ نظر سیٹی سارا وقت امریکن انٹرسٹ کو کی کے لیے بات کرتے ہیں آپ دیکھیں نا یہ ڈرونز کے اوپر بھا جی حکیم اللہ مارا گیا بڑا اچھا کام ہے اوہ حکیم اللہ اچھا برا آدمی کا بات کیا کہ ساری آپ کی پولٹیکل پارٹیز نے فیصلہ کیا ڈائلوگ کا ڈائلوگ دشمنوں سے ہوتا ہے یا دوستوں سے ہوتا ہے اس کا مطلب ڈائلوگ ہوگا ہی نہیں جب بھی کوئی آگا اچھا جی وہ دہشت دے اسے بھی مار دو تو ڈائلوگ تو ہونا ہی نہیں تو میں تو ایک تو یہ کہ امریکن بیو پونٹ یہاں پر جیکٹ کرتے ہیں وہ چھوڑے ان کا اپنا پوائنٹ ہے وہ کریں میرا اس کا کوئی ایشو نہیں ہے ایشو صرف میرا یہ ہے کہ بیلنس لے کیا ہے اس وقت پاکستانی قوم جس کرائیسز میں فسی ہوئی ہے ہم سب کو کٹھا ہونا چاہیے نجم سیٹی بھی پاکستانی ہے ان کا بھی جینا برنا اسی ملک میں ہے سب سوچیں کہ اگر اس ملک میں امن نہیں ہوگا مجھے یہ بتائیں کہ اگر امریکہ وہاں بیسز رکھتا ہے اور دوزار چودہ میں وہ جو چلا بھی جاتا ہے اور انہوں نے ڈرونز تو یہی رکھنے ہیں ڈرون پروگرام تو نہیں انہوں نے کہا ختم کریں گے تو اگر وہ یہاں یہ کرتے رہے کیا ملک اسی طرح نو سال اور پرداشت کر سکتا ہے ایک ایک گروپ تھا ملٹنٹ آج چالی سے پچاس گروپ بن چکے ہیں لوگوں کا پشاور سے جو صاحب حیثیت لوگ ہیں اسلام واد میں آکر رہنا شروع ہو گئے ہیں ستر فیصد انڈسٹری بند ہو گئی ہیں ہمارا ہی لوگ ہیں نا وہ یعنی کراچی کے اندر حال دیکھیں بزنسمن کہہ رہا ہے گیس بجلی کا ایشو نہیں ہے ہمیں تحفظ دو تو آپ کو اگر ہم سب کو کٹھے ہو کہ اس ملک میں آمن کے لیے جنگ لڑنی چاہیے یا نہیں چاہیے بگو ٹھیک ہے سر بگ ختم ہو گیا ریشما جی کیا جیتھ ہوگی کینسر سے ان کا ہوا ہے تو کیونکہ سبجیکٹ آپ کا بھی آپ کا اطلاع ہسپیٹل ہے کچھ آپ کی یادیں ان کے ساتھ اگر ایک ملک میں بڑی تکلیف مجھے کبھی نہیں بھولتا جب میں ان دونوں میں میرا آفس شاکت خانہ میں تھا جب ریشما آئیں اچھا آپ کے پاس آئیں تھی کیونکہ میرے ساتھ انہوں نے فنڈریزن کے لیے گئی تھی باہر مجھے تو بہت پسند تھی تو انہوں نے مجھے کبھی نہیں مجھے ابھی بھی انہوں نے ایک دم مجھے کہا کہ ہاں سب مجھے کینسر ہو گئی ہے تو تو میں نے شکر ہے شاکت خانہ میں کہا کہ میں نے کہا فکر نہ کرے ہم نے ان کا مفت علاج کیا سب کچھ کیا اور وہ ابھی تک یہ بات ہوگی آج سے تقریباً اٹھارہ سال پہلے کی انہیس سال پہلے اور تب تک اللہ کا شکر ہے کہ شاکت خانہ میں ان کا علاج ہو لیکن مجھے بڑا افسوس ہے وہ بہت ہماری ایک بڑے عاداکار تھے بہت شکر عمران خان صاحب موجود تھے ویورس چیئر میں تیرے کے انصاف ان کی آپ نے باتیں سنی آگے آنے والا وقت پاکستان کے بڑا کرٹیکل ہیں امید رکھتے ہیں پاکستان کے لیے بیسٹ ہو مجھے نیکس ویک تک اس پروگرام کو پلیٹفرم سے اجازت دیچھے